الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد میرے معزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس لیوذیقہم بعض الذی عملو لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن علا ذلك من الشاہدین خصوصی تعریفیں سزاوار ہیں اللہ رب العالمین کے لئے جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق مالک رازق اور پروردگار ہے اور ہزاروں لاکھوں صلات السلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر جنہوں نے مختلف زمانوں میں دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگوں کی مختلف زبانوں میں سچائی کا پیغام یاد دلایا اور اس کا حق ادا کیا عزیز ساتھیوں سیریہ میں آنے والے زلزلے کے تعلق سے جو صرف سیریہ میں ہی نہیں بلکہ ترکی میں بھی آیا ہم نے اس عنوان پر ارتکویک اور اس سے ریلیٹڈ جو سیفٹی کے انتظامات ہیں اس پر پچھلے جمعہ میں بات کی اور میں نے آپ کے سامنے ارتکویک کے سلسلے میں دو اور پہلووں پر بات کرنے کا اپنا خیال ظاہر کیا تھا چھے فروری کو جو زلزلہ آیا کافی شدید زلزلہ تھا ریچرڈ سکیل کے اوپر اس کا مینگنیٹیوڈ سیون پوائنٹ ایٹ میجر ہوا اور ریپورٹس اگرچہ کہ گنتی کے اعتبار سے الگ الگ تعداد بتا رہے ہیں لیکن بہرحال چالیس ہزار سے زیادہ لوگ بعض ریپورٹس کہہ رہی ہیں فورٹی ون تھاؤزن اور بعض فورٹی سکس تھاؤزن اور پھر بعض ریپورٹ فورٹی ایٹ تھاؤزن کے آس پاس کی بھی فیٹیلٹیز بتا رہے ہیں وہ لوگ جو زلزلے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور پھر زلزلے کے بعد جب لوگ اس سے نکلتے اور پھر اپنی زندگی کے نورمل حالات کی طرف واپس آنے کے سفر میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ بیس فروری کو پھر ایک بار وہاں پر زلزلہ آیا اور اس مرتبہ شدت اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی پہلی مرتبہ کی شدت تھی بلکہ اس مرتبہ ریچرڈ سکیل پر جو میگنیٹیوڈ اس کا میجر کیا گیا ہے وہ سکس پوائنٹ فور ہے اور پھر اس کی وجہ سے بھی کچھ اموات ہوئی ہیں اور پھر بہرحال اس کی خبریں لگاتار آ رہی ہیں بعض جگہ بتایا گیا ہے کہ چھے لوگ مرے ہیں اور پھر بعض جگہ بتایا گیا ہے کہ آٹھ لوگ مرے ہیں اور پھر یعنی یہ تیہ نہیں ہے کہ مرنے والوں کی تعداد ایکزیکلی کتنی ہے عزیز آتیو اس سلسلے میں ارتھکویک اور پھر اس جیسی اور دوسری جو نیچرل کلامیٹیز ہیں ان کے پیچھے جو وجوہات ہیں اس کو ہم دو حصوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں براڈلی اگر ہم کلاسیفائی کریں گے اور وہ دونوں جو کیٹیگریز ہیں وہ اس آیت کی روشنی کے اندر کور ہو جاتے ہیں جو ابھی میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کیا لیکن اللہ تعالیٰ خوران مجید میں کہتا ہے سورہ روم میں خوشکی اور تری میں یعنی زمین پر اور سمندروں میں کیا ہو گیا فساد برپا ہو گیا فساد ظاہر ہو گیا زہر الفسادو فساد کہتے ہیں ایم بیلنس کو ٹھیک ہے یعنی اس کا لغوی اگر ہم میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایم بیلنس یعنی کوئی چیز بیلنس پر ہے اس کو اس کے بیلنس سے اگر ہٹا دیا جائے اس کے بیلنس کو اگر ڈسٹرپ کر دیا جائے تو اسے کہیں گے فساد تو زہر الفسادو فساد ظاہر ہو گیا فساد برپا ہو گیا کہا پر فی البری والبحر زمین میں اور سمندروں میں خشکی میں اور تری میں کیوں ہو گیا بیما قصبت ایدی ناس اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ ایسے کام کیے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں انسان کے جو آمال ہیں ہمارے جو کاریاں ہیں ہے نا ان کا انفلوینس ہو رہا ہے ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر اور نیچر کے اوپر اور نیچر کو ایم بیلنس کرنے میں نیچر کو ڈسٹرپ کرنے میں انسان کے آمال ایک بہت ایمپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں اور آگے پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیوذیقہم باد اللذی عامیلو تاکہ انہیں مزہ چکھایا جائے تاکہ انہیں اس کا ذائقہ چکھایا جائے لیوذیقہم ہم ان سب کو مزہ چکھایا جائے باد اللذی عامیلو ابھی یعنی ہر عمل جو کیا ہے اس کے پورے پورے اس کا پورا پورا بدلہ ابھی نہیں دیا جا رہا ہے نا کمپلیٹ اس کا جو یعنی امپیکٹ پڑھ رہا ہے وہ ٹوٹل امپیکٹ ابھی انسان کے اوپر نہیں آ رہا بلکہ کتنا آ رہا ہے باد اللذی عامیلو وہ جو انہوں نے بہت سارے عامل کیے ہیں اس میں سے تھوڑا سا اس میں سے ایک حصہ ہے جس کا مزہ انہیں چکھایا جا رہا ہے اور کیوں ایسا کیا جا رہا ہے لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ کر آ جائیں یعنی بیلنسٹ روش کے اوپر وہ واپس آ جائیں اور یہ جو ام بیلنس کے کام وہ کر رہے ہیں جو عامال وہ کر رہے ہیں ان کاموں سے وہ باز آ جائیں بیلنس کی طرف وہ لوٹ جائیں یہ جو ام بیلنس ہے یہ جو کام ہے جو انسان مل کر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے زمین اور سمندروں کے اندر فساد برپا ہو رہا ہے ایک ام بیلنس کی کیفیت آ رہی ہے جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ارتکویکس بھی آتی ہیں سنامی آتے ہیں اس طریقے کے اور بھی نیچرل کلامیٹیز ہیں جو آ رہے ہیں یہ انسانوں کے کرموں کی وجہ سے ہے ان کے عامال کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے تو اس کو پھر ہم یعنی یہ جو کرم ہیں انسان کے اس کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے جس میں سے ایک پر آج مثلا تھوڑی بہت تفصیل سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا اور وہ ہے کہ نیچر کو ڈسٹرب کرنا انسانوں کے کاموں میں سے کام کیا کر رہا ہے انسان کہ وہ نیچر کو ڈسٹرائی اور ڈسٹرب کرنے کی حرکتیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے زمین پر اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ ہے انسان کے بیہیوئر کے یعنی کیریکٹرل ایسپیکٹ سے ریلیٹڈ ویسے یہاں پر بھی کیریکٹر آتا ہے دونوں چیزیں زائر سی بات ہے ایک انسان ہے اسی کا کردار ہے تو وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کا کیریکٹر یہ دونوں میدانوں کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کیریکٹرل ایٹریبیوٹس کی جو بات ہے وہ انشاءاللہ موقع رہا تو میں آئندہ آپ کے سامنے جمعہ میں رکھوں گا اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں کہ انسانوں نے نیچر کو ڈسٹرب کرنے کی ایسے کیا کام کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ فساد ہے نا یہ ایم بیلنس جو ہے برپا ہو گیا ہے اور پھر اب دنیا لگاتار یہ دیکھ رہی ہے کہ کہیں زلزلہ آ رہا ہے کہیں سنامی آ رہی ہے اور پھر کہیں بے تہاشا بارشوں کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے اور اس طرح کہ انہیں اور بھی انہیں کلامیٹیز ہیں نیچرل کلامیٹیز جس کی وجہ سے انسان پھر خود سفر ہو رہا ہے تو اجیس ساتھیوں پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ایسی بات ہے یہ ایک سائنٹیفک سبجیکٹ ہے اس میں بہت یعنی کہ ڈیٹیل میں بہت سارا وقت یعنی کہ سرف کیا جا سکتا ہے اس کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اور ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے میں کچھ جو موٹی موٹی براڈ جو اس کے پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اس جمعہ کے موقع پر رکھنے کی کوشش کروں گا دیکھیں انسان کے ہے نا اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور ایفٹ کرتی ہیں اس میں سے ایک بہت نمائی چیز جو انسان کر رہا ہے وہ ہے ڈی فورسٹیشن ٹھیک ہے لگاتار جنگلوں کو صاف کر دینا جنگلوں کو ختم کر دینا جھاڑوں کو کاٹ دینا اور جنگلوں کو صاف کر دینا اور مطلب وہاں پر پھر انسان یا تو خود رہائش کرتا ہے وہاں پر کوئی یعنی کہ ریسیڈنشل سٹیز جو ہے وجود میں آتی ہیں یا پھر وہ اپنے انڈسٹریز کو وہاں پر سیٹ اپ کرتا ہے تو یہ جب ڈی فورسٹیشن کرتا ہے انسان تو پھر یہ ہمارے جو جنگلات ہیں یہ جو پورے فورسٹس ہیں ان کے اندر بے تہاشا خسم کے لیکس آف سپیشیز یا ملینز آف سپیشیز کے جو جانور رہ رہے ہیں جو پرندے رہ رہے ہیں جو کیڑے مکوڑے رہ رہے ہیں اور جس طرح کہ یعنی کہ مایکرو آرگینزمز وہاں پر جو وجود میں آتے ہیں اور پھر وہ یعنی یہ پورے ایکو سسٹم کو جو بیلنس کر کے رکھتے ہیں ہے نا وہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے ہے نا ڈی فورسٹیشن کی وجہ سے اور اس میں فورسٹ ڈیگریڈیشن بھی یعنی کہ کہا گیا ہے کہ فورسٹ مطلب وہ جو جنگلات ہیں ان کو ان کا ڈیگریڈیشن ہو رہا ہے ان کی جو اصلی حالت ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے ان کو کم تر حالت کے اندر لگاتار لے جایا جا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی یہاں پر ایک جو نمائیہ چیز دکھنے میں آتی ہے وہ تو صرف جھاڑ ہیں یعنی ٹریز ہیں جو اپنے آپ میں ایک میجر رول کا جو مطلب دو تعلق ہے جانور ہیں پرندے ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں یعنی کہ ریپٹائلز ہیں اور بے شمار مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں مایکرو آرگینزمز ہیں وہ سب چیزیں کس طرح سے ایم بیلنس ہوتی ہیں اور پھر ان کا جو ایمپیکٹ اس پورے ایکالوجیکل سسٹم کے اوپر پڑتا ہے اور پھر ایکالوجی ڈسٹرپ ہوتی ہے نیچر ڈسٹرپ ہوتا ہے اور پھر وہ کہیں نہ کہیں وہ ڈسٹرپنس لوٹ کر آتا ہے اور انسان کی زندگی کو اثر کرتا ہے انسانوں کو پھر الٹیمیٹلی اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو یہ اس میں سے ایک بڑا کام ہے یعنی کہ جو انسان کر رہا ہے ٹھیک ہے ڈی فورسٹیشن میں جیسا میں نے آپ کے سامنے کہا جنور بھی ہوتے ہیں جنوروں کا ایک انیچرل طریقے سے ایک یعنی کہ ایکسیسیو اگر خاتمہ کیا جائے کسی وجہ سے تو اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے غالباً جو کنٹری ہے کیمبوڈیا کی یہ مثال ہے کہ وہاں پر کے جنگلات کے باہر یعنی جو اوپن ایریاز وغیرہ تھے وہاں پر کچھ گاؤں بسے ہوئے تھے کچھ بستیاں وغیرہ بسی ہوئی تھی اور جنگلوں میں جو مختلف جنگلی جانور ہوتے ہیں ان میں ہائینہ جنگلی بھیڑیے کی ایک شکل ہوتی ہے ہائینہ ٹھیک ہے تو وہ جانور بھی وہاں پر تھے اور ہوا یہ کہ ہائینہ جب جب ان کے یعنی جنگل سے نکل کر آتے اور ان کے بستیوں کے اوپر حملہ کر دیتے اور ان کی بکریوں کو چیر پھار کر دیتے اور کھا لیتے یا پھر اٹھا لے جاتے اور پھر ایسے انسیڈنٹس جب بڑے تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ہائینہ نے چھوٹے بچوں کے اوپر حملہ کر دیا ٹھیک ہے اور پھر یعنی کہ یہ چونکہ ایک سیریس کنسرن کی بات ہو گئی سارے گاؤں کے لوگوں کے لیے تو پھر گاؤں والاں نے میٹنگ کی اور پھر یہ ارادہ کیا کہ ہائینہ سے چونکہ ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے لہٰذا اس جنگل میں ہائینہ اس کو ختم کر دیا جائے اوکے اور پھر اس کے اوپر کچھ انام بھی رکھا گیا کہ جو جتنے ہائینہ مارے گا تو ایک ہائینہ کے اوپر اتنی رقم کا اسے انام بھی دیا جائے گا تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں اور آگے بڑھ کر آئیں اس کام کے اندر وہ شریک ہوں اور پھر ہوا بیسے ہی کہ لوگوں نے سارے گاؤں والاں نے مل کر پلاننگ کی اس میں جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے ہتھیار وغیرہ اکھٹا کیے اور پھر اپنی پلاننگ کے حساب سے انہوں نے جنگل کو چھاننا شروع کیا اور پھر انہوں نے اس مہم کے اندر اس کیمپین کے اندر بے تہاشا ہائینہز انہوں نے مار دیا ایک بہت بڑی تعداد ہائینہز کی انہوں نے ختم کر دی جو ان کے سامنے پرابلم تھا وہ ایک بڑی حد تک یعنی کہ ریزولف ہو گیا اور پھر اس کے بعد کافی وقت ایسا گزرا جہاں پر یعنی ہائینہز کا کسی بھی قسم کا حملہ وہاں پر ان گاؤں کے اندر ان بستیوں کے اندر دیکھنے میں نہیں آیا یعنی نہ بکریوں کے اوپر حملہ ہوا نہ بھیڑ بکری پر اور پھر نہ بچوں کے اوپر حملہ ہوا لیکن پھر ایسا ہوا کہ کچھ ہفتے گزرنے کے بعد یعنی ایک وقت گزرا اور پھر اچانک سے وہاں پر لوگ بڑے بچے بوڑے وہ بیمار پڑنے لگے انہیں ایک عجیب و غریب خصم کا انفیکشن ان کے اندر پیدا ہوا اور جس کی وجہ سے پھر لوگ لگاتار مرنے لگے اور پھر وہ مرنے کی جو مطلب rate of fatalities تھی وہ اتنی یعنی کہ ہائی ہو گئی کہ پھر یعنی گورنمنٹ کو اس میں انٹرفیر ہونا پڑا کہ ہمارے یہاں کے ان بستیوں کے اندر اس طرح اموات کا سلسلہ لگاتار جاری ہے یہاں کیا ہو رہا ہے تو ادھر پھر ڈاکٹرز کو بھیجا گیا ریسرچ کے ٹیمز کو بھیجا گیا تو انہوں نے وہاں پر لوگوں کو study کرنا شروع کیا اور پھر انہیں کہ تحقیق کرنی شروع کی تو پھر ان کے سامنے یہ بات آئی کہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کچھ ہفتے پہلے یا کچھ مہینے پہلے پیش آیا تھا جہاں پر سارے گاؤں والوں نے مل کر جنگل کے اندر ہائینہ کے اوپر حملہ بول دیا تھا اور پھر جگہ جگہ انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہائینہ ختم کر دیئے تھے مار دیئے تھے اور پھر انہوں نے جب یعنی اس information کی basis کے اوپر جب انہوں نے جنگلوں کا رخ کیا تو پھر وہاں پر انہوں نے جا کر دیکھا کہ اصل یہ جو بیکٹیریا یا یہ جو وائرس جو پھیلا تھا اس بستی کے اندر اس کا جو سورس تھا وہ جنگل میں مرنے والے جو جانور تھے جو dead animals تھے وہ ان کے carcasses تھے ان کی وہ یعنی کے لاشیں تھی جو سڑ رہی تھی اور وہ سڑ کیوں رہی تھی کیونکہ نیچر نے قدرت نے مرنے والے جنوروں کے صاف صفائے کا جو انتظام رکھا تھا اسے انتظام کی ایک بہت بڑی کڑی جو ہے یہ ہائنا آپ جانتے ہیں نا ہائنا اور پھر ولچر اور اس طرح کے کووہ جسے یعنی common birds کے اندر کووہ ہے یہ سب کیا ہیں یہ scavengers کے جو ہے نا ٹائپ کے یہ پرندے اور جنور ہیں یعنی مرے ہوئے جنوروں کے گوشت کو وہ کھاتے ہیں کوئی بھی چیز مر جائے تو اس کو وہ کھاتے ہیں اور ہر جنور ایسا نہیں ہوتا کئی جنور ہوتے ہیں جو مطلب تازہ شکار کرتے ہیں اور پھر جنوروں کو مارتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ تازہ گوشت کھاتے ہیں اور اگر انہیں مردار مل جائے تو پھر وہ مردار نہیں کھاتے تو مردار کھانے والے جو جنور ہوتے ہیں scavengers تو ان میں یہ ہائنا بھی ایک مطلب بڑی وہ ہے ویسے تو آپ نے کوئی بھی مری ہوئی چیز اگر دیکھی ہو کوئی چڑیا مر جائے کوئی چوہ مر جائے تو آپ دیکھیں گے فوراں اس کے ڈیکمپوزیشن کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے نیچر کے اندر وہ پورا نظام رکھا ہے یعنی جو بیکٹیریا ڈیکمپوزیشن کے لیے اس کو جو رول پلے کرنا ہے وہ امیڈیٹلی ایکشن میں آ جائے گا وہ جو چینٹیاں ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں اس کو کھانے والے وہ اپنا ایکشن میں آ جائیں گے دوسرے جو جانور ہیں جو سکیونجرز وغیرہ ہیں تو پھر وہ اپنا ایکشن میں آ جائیں گے کوئے آ جائیں گے والچرز آ جائیں گے اور اس طرح کے یہ جو جانور ہے وہ آ جائیں گے اور پھر یعنی کہ اس چیز کو صاف کرنے کا انتظام تاکہ نیچر کا بیلنس بنا رہے یعنی یا آپ چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ہم اپنے گھروں میں بھی آئے دن لگاتار دیکھتے رہتے تو ہوا یہ تھا کہ گاؤں والوں نے جب بے تہاشا ہائی ناز ختل کر دیئے ہے نا ایک بڑی تعداد کے اندر ان کو مار دیا تو پھر کیا ہو گیا اب وہاں پر وہ جو سکیونجنگ کا سسٹم تھا وہ اب ایم بیلنس اس کے اندر آ گیا کہ جتنے جانور مر رہے ہیں تو پھر ان کے صفائیہ کا انتظام اب نہیں ہو پا رہا ہے ہے نا تو پھر کیا ہوا وہاں پر پھر ایسے یعنی وہ جو جانور مر کر پڑے ہوئے ہیں تو پھر ان کے جو مرے ہوئے جو باڈیز ہیں کیرکیسز ہیں وہ سڑنے لگ گئے اور پھر وہ سڑ کر وہ بیکٹیریا وہاں پر یا وائرس پیدا ہوا اور پھر وہ پھیلتا ہوا پھیلتا ہوا وہ بستیوں تک آیا اور پھر اس سے جو ہے لوگ انفیکٹ ہوئے اور پھر لوگوں کے اندر موت کا سلسلہ جو ہے چل پڑا ایسی اور بھی مثالیں ہیں آپ نے سنی ہوں گی ساپ ہے نا کسی گاؤں کے اندر ساپ کے بارے میں ساپوں کے بارے میں ایسا خصہ آتا ہے کہ جگہ جگہ پر ساپ نکلنے لگے اور ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں ساپوں نے جو ہے بچوں کو ڈس لیا بڑوں کو ڈس لیا ہے نا ممکن ہے کہ کچھ لوگ مر بھی گئے وہ ساپ کے ڈسنے کی وجہ سے اور پھر گاؤں والوں نے کیا کیا مل کر یعنی ساپوں کو ختم کر دینے کی مہم چلائی اور پھر اس کے چند دنوں کے بعد میں دیکھا گیا کہ کچھ عجیب و غریب جانور زمین سے نکل رہے ہیں کیڑے مکوڑے جو اس سے پہلے کبھی دیکھے نہیں گئے اور پھر ان کا جو ڈسنا تھا وہ اور بھی زیادہ مطبع زہریلا تھا یعنی زمین میں چھپ کر رہتے اگر اوپر کوئی آ جاتا تو ساپوں نے کھا لیتے تھے اور وہ یعنی پبلک تک وہ پہنچتے نہیں تھے اور لوگ سیف رہتے تھے ساپوں کی وجہ سے لیکن پھر اب یعنی چونکہ بے تہاشا ساپ مارے گئے تو پھر وہ بیلنس بگڑ گیا اور پھر وہ یعنی جتنے وہ کیڑے مکوڑے تھے ان کو جس چیز کا خطرہ تھا جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں آتے تھے تو ان کا خطرہ ختم ہو گیا ان کا ڈر ختم ہو گیا وہ باہر آنے لگے اور پھر یعنی وہ لوگوں کو ڈسنے لگے اور پھر اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہوا لوگوں کی موت ہوئی تو عجی ساتھوں یہ یعنی ڈی فورسٹیشن کے بہت سارے جو پہلو ہیں اس میں سے ایک پہلو اوپر میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی یہ ایمپیٹ ہے ہے نا جو مطلب نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں اور وہ ایمبیلنس کرنے کی وجہ سے یعنی کہ اس کا نقصان الٹیمیٹلی پھر انسان کو اٹھانا پڑا ہے نا یہ ایک چیز ہے پھر ایک اور جو وجہ بتائی جاتی ہے ہیومن ایکٹیوٹیز کے اندر انسانی آمال کے اندر جو یعنی نیچر کو ایکو سسٹم کو جو ہے ایمبیلنس کرتی ہے وہ ہے اور کنزمشن چیزوں کا حد سے زیادہ استعمال کر لینا آپ دیکھیں گے نیچر کے اندر اس طرح کی خرابی نہیں ہے یعنی آپ جنگل کی اگر ایک مثال دیکھ لیں شیر ہوتا ہے وہ شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے لیکن کہیں آپ نے یہ دیکھا کہ شیر اننیسیسری کل کر رہا ہے اس نے ایک جانور مار لیا جس سے ہو سکتا ہے کہ اس کا دو تین دن کا اس کا اور اس کے پریوار کا گزارہ ہو جائے لیکن اس نے خامہ خان تین چار اور مار دیا اور پھر سٹور کر کے رکھ لیا تاکہ وہ باز میں اسے کھائے یہ نہیں دیکھنے میں آتا حالانکہ وہ خوخار جانور ہے کارنی وورس ہے وہ بہت یعنی خطرناک ہے وہ جب حملہ کرتا ہے تو یعنی اچھے اچھے جانوروں کو وہ مار دیتا ہے لیکن پھر وہ خامہ خان کے اس طرح کی تباہی اور بربادی مچاتا ہوا آپ کو نظر نہیں آتا وہ جتنا ضرورت ہوتی ہے وہ جس وقت ضرورت اس کو ہوگی وہ اس وقت نکلے گا وہ شکار کرے گا ہے نا شیئر کرے گا یا شیئر نہیں کرے گی اور پھر جیسی ان کی ضرورت پوری ہوگئی وہ اس کے بعد یعنی خامہ خان کے وہ اوور کل نہیں کرتے اور وہ اوور کنزمشن نہیں کرتے لیکن انسانوں میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ ہم یعنی حرس انسان کو بہت ساری چیزیں لائف سٹائل بن چکا ہے تو یہ ایک اور وجہ بتائی جا رہی ہے جو ایکو سسٹم کو جو ہے امپیک کرتی ہے اور امبیلنس کرتی ہے پھر اس کے بعد میں یعنی ایک جنرل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ائر پولیوشن وارٹر پولیوشن اور لینڈ پولیوشن یعنی سمپل ورڈ آپ کہیں پولیوشن پولیوشن الگ الگ طریقے سے جو ہم کر رہے ہیں انڈسٹریز کو اگر آپ دیکھیں گے تو انڈسٹریز میں سے جو سموک اور ان کا جو ایکزاوسٹ ان کے جو امیشنز نکلتے ہیں تو پھر وہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو یعنی آسمان میں اڑا دیا جاتے ہیں تو وہاں پر ہو کیا رہا ہے وہاں پر ائر پولیوٹ ہو رہی اس کی چھوٹی چھوٹی مثال ہے ہمارے موٹر سائیکلز ہیں ہماری گاڑیاں ہیں وہیکلز ہیں ہمارے فور ویل کارز ہوں گے ٹرکس ہوں گے بسز وغیرہ جو جو بھی ہوں گے اور اس کے پھر الگ الگ آپ نمونے بھی جانتے ہیں جیسا دلی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ائر پولیوٹی سب سے خراب مطلب انڈیا کے اندر کہیں پر ہے تو اور سب سے زیادہ متاثر اگر کہیں پر ہے تو دلی کی بتائی جاتی ہے تو ایکسیسیف پولیوشن جو کچھ بھی یہ ایکزاوسٹ نکل رہا ہے گاڑیوں کا یہ کیا ہے یہ ائر پولیوشن ہے اور پھر یہ کہاں جا رہا ہے یہ ہوا کے اندر جا رہا ہے یہ ہوا کی کالٹی کو لگاتار خراب کرتا چلا جا رہا ہے اور پھر وارٹر پولیوشن ہے اس میں بھی انسانوں کی بنائیوی انڈسٹریز کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ یہ جو کچھ پروڈکٹس بھی ہم مینوفیکچر کرتے ہیں اس میں سے پھر جو ویس نکلتا ہے کیمیکل ویس اسے کیا کیا جائے تو بہت سارے لوگ اسے رسپونسبل طریقے سے ڈسپوز کرنے کے بجائے اسے یعنی کہ صحیح طریقے سے ایس پر ریگولیشن ہے نا انوائرمنٹ کو زیادہ نقصان پہنچے بغیر اس کو ڈسپوز اور یعنی پھیکنے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں ایک غیر ذمہ دار طریقے سے وہ اس کو ڈسپوز کرتے ہیں اور نارملی ڈمپنگ کر دیتے ہیں ندیوں میں انہیں ڈمپنگ کر دی سمندر میں انہوں نے ڈمپنگ کر دی ٹھیک ہے لینڈ فیلز ہوتے ہیں ہمارے تو وہاں پر زمین کے اوپر زمین کھوٹ کر وہاں پر مطلب ڈمپنگ کر دی ہے نا اور پھر یعنی کہ اس کی وجہ سے لینڈ بھی ہماری پولیوٹ ہو رہی ہے اور پھر وہ لینڈ کے اندر جو ڈمپنگ کی جاتی ہے وہاں پر بھی یعنی کئی کیمیکلز اور آئلز اور یعنی کیسے ویسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں جو زمین میں سے رشتے رشتے یعنی سیپنگ کہتے ہیں سیپ کرتے کرتے وہ کیا کرتے ہیں وہ دوبارہ سے پھر کسی نہ کسی وارٹر باڈی کے اندر یعنی جیسے کوئی ندی ہے کوئی جھرنا ہے کوئی لیک ہے کوئی سمندر ہے اس کے اندر پھر وہ کیمیکل مطلب راستہ بنا لیتا ہے اور پھر وہ اس پانی کو بھی وہ خراب کرتا ہے جو پولیوشن کا بہت بڑا سبب جو ہے یہ ہم بنے ہوئے ہیں ہے نا اب اس میں مطلب جو ساتھ میں مطلب غور کرتے ہوئے چلنے کی بات یہ ہے کہ یعنی ایک بڑا ایمپیکٹ ہے جو انڈسٹریل لیول کے اوپر ہم نیچر کو کر رہے ہیں اور پھر انڈیویجوال لیول پر بھی ہم کچھ نہ کچھ اس طرح کا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نیچر کو نقصان لگاتار ہم پہنچاتے چلے جا رہے ہیں ہے نا اس پولیوشن کے اندر جو چیزیں مطلب لیک آتی ہیں جیسا مطلب پاپیلر چیزیں ہے نا جو آپ آسانی سے جن کو ریلیٹ کر سکیں گے ریکنائز کر سکیں گے اس میں سے ہے ایمیشن آف کاربن ڈیوکسائیڈ سی او ٹو کا بہت زیادہ جو ہے پروڈکشن ہے ٹھیک ہے اور ادھر گرین ہاؤس گیسز تو وہ گیسز انوارمنٹ کے اندر ٹرپ ہو کر رہ جاتی ہیں اور پھر ان کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے لگاتار یعنی کہ جو تاپمان ہے جو گرمی ہے انوارمنٹ کے اندر وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ٹھیک ہے ویسٹ کا پروڈکشن ہے اور آپ یہ غور کریں گے اور سٹیٹسٹکس اور سٹیڈیز ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جتنی زیادہ یعنی ڈیولپ سٹیز ہیں ان کا پھر ویسٹ کا پروڈکشن اتنا زیادہ ہے جو جتنا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو رہے ہیں تو پھر ان کے پاس اتنا زیادہ ویسٹ کا پروڈکشن ہو رہا ہے تو ویسٹ پروڈکشن ہے پھر پلاسٹک پروڈکشن ہے ٹھیک ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں یعنی اوور فشنگ بھی ایک چیز بتائی گئی ہے حد سے زیادہ مچھی پکڑنا فشنگ کرنا ٹھیک ہے اور پھر کھانے پینے کی چیزوں کا ویسٹ بھی ہے یعنی بعض جگہ پر دنیا میں یہ بھی چل رہا ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ محض جو روز مرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں جیسے اناج ہے گہوں ہیں ٹھیک ہے اس کا ریٹ مارکٹ کے اندر اوچا اور مہنگا ریٹ مینٹین کرنے کی خاطر کتنے کنٹل کتنے ٹن گہوں ہیں جو بس ایسے ہی بعض ممالک میں سمندروں میں بہا دیا جاتا ہے کیونکہ اگر وہ مارکٹ میں لالیا جائے تو پھر گہوں کی اور اس کی جو ہے آٹے کی خیمت گھٹ جائے گی تو ان کو وہ یعنی انفلیشن کا اور وہ ہائی ریٹ کا جو ہے وہ مطلب بنا کر رکھنا ہے لہٰذا اب یہ کیا کر رہے ہیں وہ اسے ایکسپورٹ نہیں کر رہے وہ اسے یعنی کوئی غریب ملکوں کو نہیں بھیج رہے بلکہ وہ اسے ایون سمندروں میں بہا کے جو ہے مطلب جیسے اسے غارت کر رہے خراب کر رہے ٹھیک ہے تو یہ ساتھیوں یعنی یہ کچھ کام ہیں جو انسان لگاتار کر رہا ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے کوئی complete list نہیں ہے میں نے بس چار پانچ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گنائی ہیں جو انسان کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت یعنی کہ harmful impact impact پورے نیچر کے اوپر جو ہے پڑتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس میں سے ایک جیسا ایر پولیوشن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تو جو ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ لگ بگ 4.2 ملین سے لے کر 7 ملین لو صرف ایر پولیوشن کی وجہ سے ہر سال دنیا بھر میں مر جاتے ہیں صرف ایر پولیوشن کی وجہ سے یعنی ایک ملین کا مطلب ہوتا ہے 10 لاک تو 4 ملین کا مطلب ہو گیا 40 لاک ہے نا تو 42 لاک 4.2 ملین 42 لاک سے لے کر 7 لاک صحیح سوری 70 42 ملین سے لے کر 70 ملین تک لوگ جو ہے صرف ایر پولیوشن کی وجہ سے اپنی جان گوا رہے ہیں ہلاک ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اندہ ادہ لگئیے کہ پھر وارٹر پولیوشن ہے لینڈ پولیوشن ہے اور پھر اور الگ الگ خسم کی چیزیں ہیں جو انسانوں کے اوپر اس طرح سے لگاتار ایمپیکٹ کر رہی ہیں ایسی چاہتی ہو اس کا ایمپیکٹ کیا ہو رہا ہے یہ تو وہ ایکٹیوٹیز ہیں یہ وہ کام ہیں ٹھیک ہے جن کی وجہ سے نیچر کو نقصان ہو رہا ہے اس کا ایمپیکٹ کیا ہو رہا ہے میں دو تین بڑے بڑے ایمپیکٹ آپ کے سامنے رکھوں دیکھیں ایک جو فنومنہ لگاتار دنیا میں ہوتا چلا جا رہا ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ گلوبل وارمنگ ہے نا آپ نے سنا ہوگا باقف ہوں گے گلوبل وارمنگ وارمنگ میں کیا ہو رہا ہے میں اس کی مطلب دو دو باتیں آپ کے سامنے رہے ایک آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ ہر گرمہ کے اندر جو گرمی ہے وہ پچھلے گرمہ سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے نا ہوتر ایوری یعنی آج سے پانچ سال پہلے اتنی گرمی نہیں ہوتی تھی لیکن گرمی کے اندر اضافہ ہو گیا جب گرمہ کا موسم آیا پھر اس کے بعد اور اضافہ ہو گیا اور اضافہ ہو گیا اور اس وقت آپ محسوس کر رہے ہوں گے ہے نا ابھی مارچ نہیں آیا ہے اور اصل جو گرمی محسوس ہوتی ہے مارچ اپریل میں انڈیا کے اندر تو کم از کم مارچ اپریل پھر می جون یہ گرمی کے موسم ہے ابھی مارچ آیا ہی نہیں ہے اور کتنے دنوں سے ہم شدید گرمی محسوس کر رہے ہیں اور انہ کے لوگوں کو لو لگ رہی ہے سنسٹروک اگرہ بھی ہو رہا ہے یہ ایک امپیکٹ ہے یہ گلوبل وارمنگ کا ایک امپیکٹ ہے کہ انہیں گرمی ہر طرف جو ہے لگاتار بڑھتی چلی جا رہی اچھا پھر آپ نے ایک اور چیز نوٹس کی ہوگی موسموں کی جو ترتیب ہے جس سیکوینس کے اندر جو موسم آتے تھے اس کے اندر آپ کے گر بڑ محسوس کریں گے یعنی سردیاں وقت سے پہلے شروع ہو رہی گرمیاں وقت سے پہلے شروع ہو رہی بے موسم بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں اور اس سے ہوتا بڑا نقصان ہو جاتا ہے خاص طور پر اگری کلچر جو ہوتا ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ اس کی پلاننگ کے حساب سے ہم نے بیج بوئے ہیں اور فلا وقت پر پانی پڑنا ہے بارشیں ہونی ہیں اور پھر فصل پکنی ہیں یہ سب چیزوں کا پورا یعنی کہ وہ ایمبیلنس ہو جائے گا اور حد سے زیادہ بارش ہو گئی تب بھی فصل غارت ہوتی ہے اور اگر یعنی کہ کم ہو گئی بارش جتنی ضرورت تھی اتنی نہیں ہوئی تب بھی یعنی کہ بہت بڑا نقصان ہمارے اگری کلچر کو ہوتا ہے یہ گلوبل وارمنگ اور پھر یہ کلائمیٹک چینجز یا ڈسٹربینسز ہیں جو اس کے نتیجے کے اندر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ابھی اسی وقت اتنا دیکھ رہے ہیں آپ اندازہ لگئی کہ پھر ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے سامنے مطلب کتنی اور زیادہ سنگین ہو جائیں گی یہ پرابلمز اچھا پھر اس میں ایک اور بہت بڑا فینومنہ جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وہ ہے گلیشئر ملٹنگ یعنی دنیا کی یہ جو نورت ان ساؤت پول ہیں کیونکہ جہاں پر انہیں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور برف کے پہاڑ ہیں یا پھر پہاڑ ہیں اور ان کے اوپر برف جو ہے جمی ہوئی ہے گلیشئرز ہیں یہ گلیشئرز لگاتار ملٹ ہوتے چلے جارہے یہ پگلتے چلے جارہے اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے یہ جو پگل یہ برف جو ہے وہ پانی میں تبدیل ہو رہی ہے پگلنے کی وجہ سے اور پھر یہ پانی سمندروں کے اندر آ رہا ہے اور جتنی زیادہ برف پھر گھلے گی تو پھر اتنا زیادہ پانی سمندروں میں آئے گا پھر کیا ہوگا سی لیول انکریز ہوگا دنیا بھر میں جب سی لیول انکریز ہوتا چلا جائے گا تو پھر وہ جو یعنی زمین کے اوپر پھر پانی آئے گا جتنے دنیا کے مقامات ہیں جو کوسٹل ایریاز ہیں تو پھر وہ پانی کے اندر پھر لگاتا ہے ڈھوپتے چلے جائیں گے انسانوں کے رہنے کی زمین پانی کی وجہ سے سکڑتی چلی جائے گی یہ لگاتا ہے ہوتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ گلیشئر بسٹ ہو رہے ہیں یعنی یہ اسی فینامینا کے اندر یعنی میلٹ ہونا اپنی جگہ پر ہے بسٹ ہونا بھی یعنی ایک اور اس کا فینامینا ہے تو یعنی ریسنٹ ریسرچ یہ بات بتا رہی ہے کہ انڈیا کے اندر بھارت کے اندر تین ملین لوگ یعنی تیس لاکھ لوگ فلڈنگ کی وجہ سے ان کی جان جانے کا جو ہے رسک ہے کیوں کیونکہ گلیشئر جو ہے وہ میلٹ ہو رہے ہیں اوکے یہ ایک بہت یعنی کے ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ تو مطلب انڈیا کی بات ہوئی پھر یعنی اگر آپ نیبرنگ کانٹریز کو آپ ملا لیں تو پھر اب یہ کئی ملین اور بڑھ جاتے ہیں یعنی پاکستان کے دو ملین لوگ گلیشئر میلٹنگ کی وجہ سے جو ہے ان کے گھروں میں فلڈنگ ہونے کا جو ہے امکان رسک ہے انڈیا کے اندر تین ملین ہیں وہاں پر دو ملین بیس لاکھ یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم بے تہاشا انوائرمنٹ کو نیچر کو نقصان پہنچاتے چلے جائے کیونکہ پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا ایسیڈ رین ہو رہی یعنی جو بارش ہو رہی ہے اور بارش کا پانی ایک زمانے میں بہت یعنی پوتر اور پاکیزہ اور یعنی ریچارج کرنے والا ریفریش کرنے والا ہمیں ہیل کرنے والا ہمیں صحت دینے والا بڑا مطلب اچھا پانی ہوتا تھا لیکن اب آج کل کیا ہو گیا ہے آج کل یعنی بارش بھی ہو رہی ہے تو یعنی ایسیڈ رین زہری لے کیمیکل جو ہوا کے اندر ہیں وہ بادلوں کے اندر ساتھ مل کر وہ کنڈنس ہو رہے ہیں اور پھر جب بارش ہو رہی ہے تو وہ کیمیکل کے ساتھ میں وہ بارش برس رہی ہے اور پھر انسانوں کو یعنی گیالا گیالا خسم کی بیماریاں ہو رہی ہیں فصل خراب ہو رہے ہیں جانور مر رہے ہیں یعنی زمین اس کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے پانی ندیوں کا اور سمندروں کا پانی خراب ہو رہا ہے یعنی پورا سائیکل ہے نا پورا ایکو سسٹم ہے یہ پورا ایک سائیکل ہے یہ سائیکل کے اندر کہیں پر بھی ہم نے جہاں پر ڈسٹرپ کیا تو پھر اب وہ گول پھر کر یعنی وہ ہر چیز کو متاثر کرے گی ہے نا وہ ڈسٹرپنس جو ہے ہر ایک کو متاثر کر کے ہر ایک کو نقصان پہنچائے گا ٹھیک ہے ایک اور اس میں امپورٹنٹ فینومینا جو یعنی اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے کہ یہ جو الگ الگ ایٹموسفیارک لیولز ہیں دنیا کے اوپر ہے نا جو ایک پروٹیکٹیو لیئر کی طرح یعنی کہ دنیا کے اطراف چھائے ہوئے ہیں اور ان میں کا سب سے آؤٹر موسٹ جو لیئر ہے وہ اوزون کا لیئر ہے ہے نا اوزون او تری اس کا کیمیکل فارملہ ہے تو اوزون کا لیئر جو ہے سورج سے آنے والی جو ریڈیشن ہیں جو کرنے ہیں اس میں سے میکسیمم ہامفل ریڈیشن کو اوزون لیئر یا تو ریفلیکٹ کر دیتا ہے تو وہ اوزون پر جب پڑتی ہیں تو واپس سپیس کے اندر وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں یا پھر اوزون کا لیئر اسے ابزورپ کر لیتا ہے تو اس میں جذب ہو جاتی ہیں اور صرف جو بینیفیشیل ریڈیشن ہے جو انسان کے فائدے کے لیے جو ہے وہ جو چھوڑ دے گئے ہیں تو اس کی وجہ سے لگاتار یہ ہوا ہے کہ جگہ جگہ دنیا میں اوزون لیئر کے اندر یا تو وہ اوزون لیئر پتلا ہو گیا ہے کیونکہ یہ گیس کے ساتھ ریئٹ ہو کر یعنی وہ ڈپلیٹ ہو گیا یا پھر کئی جگہ پر وہاں پر سراخ بھی پڑ گیا ہے وہ سراخ پھر لگاتار پھیلتے چلے جا رہے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورت سے آنے والی تمام جو ریڈیشن ہیں انفیلٹرڈ وہ پوری کی پوری پھر زمین تک پہنچ رہی ہیں اور پھر ان جگہ کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو جب دیکھا گیا تو عجیب و غریب خصم کی بیماریاں ان کے اندر جو دنیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ویسی بیماریاں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں کیونکہ وہ کمپلیٹ یعنی کہ اس ریڈیشن کو وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں دیکھیں زیادہ تر بیماریاں اس وقت سکن کی بیماریاں پائی جا رہی ہیں پتہ نہیں آگے چل کر پھر اور کیا کیا معلوم ہوگا کہ بھئی اور فلاں اور بیماری فلاں اور بیماری بھی اس کی وجہ سے ہوتی چلی گئی تو عزیز ساتھیوں یہ یعنی کہ امپیکٹس کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ نیچر کو ہم نے ڈسٹرپ کیا اب اس کے اندر پھر کلائیمائٹک چینجز بھی ہیں جیسا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے نا اس کے اندر اب جب یعنی ہوا کے فلو کا جو ڈائریکشن ہے اس کے اندر جب کوئی بہت غیر معمولی بڑی تبدیلی آتی ہے تو پھر وہاں پر سائیکلون اور یعنی ٹورنیڈوز جیسے مطلب ایک نیچرل کلائیمٹیز وجود میں آتے ہیں ہے نا اور پھر وہ اپنی الگ ایک تباہی مچاتے ہیں یہ بھی ہم نے دیکھا تو بہرحال یہ اشارتاً سمجھئے کیونکہ زیادی سی بات ہے یعنی ہر ایک اس میں سے ایک ایک ٹاپک آپ لے لیں تو اپنے آپ میں ایک بڑی سائنس ہے بڑا ایک سبجیکٹ ہے ہے نا اس کے اندر اگر ہم جائیں گے تو پھر یعنی بہت تفصیل ہے اس میں بات کرنے کی تو یہاں کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن کم از کم اتنی انٹریسٹ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم نے جس طرح نیچر کو رکھا اگر اس کو بیلنس رکھا تو الٹی میٹلی کیا ہوگا اس کا امپیکٹ ہم پر پڑے گا اور یعنی کہ ہم خود خوشحال رہیں گے اچھے رہیں گے اور جہاں پر ہم نے نقصان پہنچایا تو پھر کیا ہوگا کہیں نہ کہیں ممکن ہے کہ آج فوراں ہم اس کا نیگٹیو امپیکٹ ہم اپنے آپ پر نہ دیکھیں لیکن آگے چل کر ہم ضرور دیکھیں گے کہ اس کا جو اثر ہے وہ ہم پر پڑے گا اور آج جو اس وقت پڑتا چلا جا رہا ہے وہ پچھلے کسی زمانے میں نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اس کا خیال نہیں رکھنا اس کے اندر امبیلنس بے تہاشا کرتے چلے جانے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اب یہ فلاں فلاں جو کلیمٹیز ہیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے ایفیکٹس جو گنائے ہیں تو ان سے ہم آج متاثر کیوں ہیں کیونکہ کئی برس پہلے کچھ غلطیاں کی گئی تھی تو یہ ساتھیوں ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم نیچر کو اور نیچر کے بیلنس کو ہم مینٹین کریں نیچر کو ہم رسپیکٹ کریں ہے نا اور اس کا بیلنس ہم مینٹین کریں اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا ہے آپ کا جو بھی سٹیٹس ہے آپ کا جو بھی لیول ہے آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے اس حساب سے آپ کیا کریں آپ نیچر کے اندر جو بیلنس کو واپس لانے کے لیے جو اقدام ہو سکتا ہے ایک خدم ہی کیوں نہ ہو ہے نا ایک سٹیپ ہی کیوں نہ ہو وہ ہم میں سے ہر ایک ارادہ کرے اس سٹیپ کو اٹھانے کے لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ڈسٹرب کرنے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع کیا ہے نا ہم سورہ رحمان کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بالکل سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کے اندر کیا فرماتا ہے الرحمان ہے نا وہ جو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے علم القرآن اسی نے قرآن سکھایا خلق الانسان اس نے انسان کی تخلیخ کی انسان کو کریٹ کیا علمہ البیان پھر انسان کو بات کرنا سکھایا پھر یہ جو سورج ہے اور یہ جو چاند ہے اس کو ایک حساب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سرشٹی کرتا نے باندھ کر رکھا ہے اور یہ جو تارے ہیں اور یہ جو رکش ہیں جھاڑ ہیں یہ اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک خانون کے پابند ہے کہ پرمیشور نے جو خانون بنیا تھا وہ اس خانون کے مطابق وہ چل رہے ہیں اس کو بریک نہیں کرتے وہ اس خانون کو اور یہ جو آسمان ہے اس کو بلند اسی نے کیا رحمان نے سرشٹی کرتا نے پرمیشور نے اور اس نے میزان قائم کیا یعنی اس نے ایک بیلنس قائم کیا ہر چیز بیلنسڈ ہے میزان جسٹس کے لئے بھی کہا گیا وہ میننگ میں بھی آپ اس کو لے لیں ہر چیز کے اندر جسٹس ہے اور یہاں جسٹس سے مراد کیا ہے بیلنسڈ ہے ہر چیز بیلنسڈ ہے پورا نیچر بیلنسڈ ہے اور پھر آگے جو وارننگ دی ہے کیا کہا کہ اللہ تتغو فی المیزان یہ جو میزان ہے یہ جو بیلنس ہے تم اس کو ڈسٹرپ مت کرنے جو بیلنسڈ ہے اس کا خیال رکھتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے اس بات کو یاد دلانے کے لئے کہ یہ کوئی نئی تعلیم نہیں ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے آئی اور پھر اس کے بعد ہی اس پر انسان عمل کرنے لگا اسے ماننے والا عمل کرنے لگا بلکہ یہ جو تعلیم ہے یہ این ہماری ویدک تعلیم ہے ہے نا ویدک کال سے نیچر اس کی امپورٹنس اس کو بیلنس رکھنے کی جو اہمیت ہے وہ بتائی گئی ہے ہے نا اور اس کا خاص خیال ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ہمارا جو ہندو پریوار ہے وہ رکھتا ہے ہے نا یہ سناتن تعلیم ہے یہ ہے نا سناتن جو ویدک کال سے پراشین کال سے انسانیت کی جب سے شروعات ہوئی جب سے یہ تعلیم دی گئی ہے نا لیکن ہم نے اسے ٹھیک سے سمجھا نہیں ہے نا خاص طور پر مطلب وہ لوگ جو ہندو نہیں ہیں وہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلم یا پھر عیسائی اور پھر دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو سمجھا نہیں ہے جو ہمارے ہندو بھائی اور ہندو پریوار ہمارا جس کا اظہار ہمارے سامنے کرتا ہے ہے نا لینگویج چونکہ مطلب لینگویج ڈیفرنٹ ہے نا تو پھر یہ اس کی وجہ سے یہ گڑ بڑ ہوئی آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ پیر پودوں کی پوجا کرتے ہیں ہے نا وہ جانوروں کی وہ پوجا کرتے ہیں اور اس طرح نیچر کی بہت ساری چیزیں ہیں یعنی ایون چیٹی ہے کیڑے مکوڑے ہیں ان کا بھی احترام کرنا ان کی بھی سیفتی ان کو خامخہ کے نقصان نہیں پہنچانا ہے نا یہ سناتن دھرم اور پھر اس کی جو شاخائیں ہیں یعنی بدھیزم کے اندر جینیزم کے اندر یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں نا یہ دراصل کیا ہے یہ اگر اس لفظ کو اگر ہم سمجھ جاتے تو پھر یا پھر اس کا صحیح میننگ اگر ہمارے سامنے آ جاتا اور دنیا والے اگر جان لیتے ہیں تو پھر وہ مسنڈسٹینڈنگ دور ہو جاتا کیونکہ لوگوں نے پوجہ کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ عبادت سے کر دیا ہے نا پوجہ کا مطلب انہوں نے ٹرانسلیشن میں انگلیش میں پریئر کر دیا اور پھر جب وہ جو کرسچن تھے یا پھر وہ جو مسلم تھے انہوں نے کہا کہ پریئر تو ہم نہیں کریں گے عبادت تو ہم نیچر کی نہیں کریں گے تو پھر یہ ہو گیا کہ بھئی دیکھو ہندویزم ایک الگ ہے اور ہمارا دھرم الگ ہو گیا دیکھیں پوجہ کا میننگ عبادت نہیں ہوتا عبادت کے لیے سنسکرٹ میں ایک بہترین شبد ہے اپاسنا اپاسنا is exactly equivalent to عبادت جو ہم عربی میں یا اردو میں کہہ رہے ہیں عبادت کرنا اللہ کی عبادت کرنا پرمیشور کی اپاسنا کرنا that is worship ہے نا انگلیش میں آپ کہیں گے worship پوجہ کا مطلب کیا ہے پوجہ کا مطلب ہے کہ جس چیز کو جیسا رکھنے کا حق ہے اسے ویسے ہی رکھنا اس کو پوجہ کرنا کہتے ہیں کتنا سمپل ہے نا جس چیز کو جیسے رکھنے کا حق ہے کوئی چیز ہے ایک جھاڑ ہے وہ جھاڑ کا حق یہ ہے کہ اسے جتنا پانی چاہیے اتنا ہی دے اسے دھوک کی ضرورت ہے تو پھر دھوک فراہم کریں کوئی شیڈ جگہ کے اوپر کوئی چیز ایسی آپ کنسٹرک نہ کریں جس سے دھوک نہ ملے اسے آپ کچھ غزہ کی ضرورت ہے کچھ کیڑے مکوڑوں سے بچانے کا انتظام ہوتا تھا آج کمیکلز آگئے ہیں پیسٹی سائیڈ آگئے ہیں بہرحال جیس بھی طریقے سے اب اس کو خیال رکھنا پھر جو ویڈز ہوتے ہیں جنگلی جھاڑ وغیرہ ان سے بچا کر رکھنا وہ جو جانور جو کیڑے جو پرندے اس پر اٹیک کر اس کو اس جھاڑ کو دیسٹرائی کر سکتے ان سے ان کو بچانا یہ سو کرنا ایک جھاڑ کا حق ہے جس چیز کو جیسا رکھا جانا چاہیے اسے ویسا ہی رکھنا اس کی پوجا کرنا ہوتا ہے تو اگر جھاڑ کو اگر ایسے رکھا جائے کہ بلکل جتنا مناسب اتنا پانی اتنی دھوپ اتنا پسسیسائیڈ اتنا اس کا پروٹیکشن ہے نا تو پھر یہ کیا کہا جائے گا یہ کہا جائے گا کہ ورکش کی پوجا کرنا اب ایسا دنیا میں ہر چیز کی کرنا ہے میں نے آپ کے سامنے یعنی ہائینا جنگلی ایک جانور جو جنگلوں میں پائے جاتا ہے ہائینا کی میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے نا اور اگر ان میں سے پھر کوئی نکل کر آتا ہے انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے آپ اس کو کیپچر کر لیں آپ اس کو پھر یعنی کسی زو میں رکھ دیں یا پھر اگر اتنا ناگزیر ہو گیا تو میں بھی اس کو ختم کر دیں گے لیکن یہ نہیں کہ ہم جنگل میں جائیں گے اور ہر ہائینا کو ہم مار دیں گے ساپوں کے لئے کریں گے تو اس کو کہا جائے ساپ کی پوجہ کرنا یہ عبادت نہیں ہے بلکہ اس کا ایک علم ہے حاصل کرنا جس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پر رکھی کہ وہ موزی کیڑے مکھولوں کو جنوروں کو ساپ کھا کر انسانوں تک پہنچ کر انسانوں کو لیکن یہ امپورٹنس کو ریکنائز کرنا اس کے بارے میں علم آ جانا اور پھر اس کی رسپیکٹ جتنا علم آئے گا تو پھر اتنی رسپیکٹ بڑھے گی اور پھر اس چیز کو مینٹین کریں گے ویسے ہی جیسے اس کا مینٹین کرنے کا حق ہے اس کو کہا گیا تھا سام کی پوجا کرنا ورکش کی پوجا کرنا سورج کی کیا کریں گے آپ سورج کو لیکن اس سے جو بے حساب فائدہ انسان کو پہنچ رہا ہے زندگی کائنات دنیا کے اندر باقی نہیں رہتی اگر سورج نہیں ہوتا اللہ نے بنایا اس طریقے سے تو پھر اس کو رسپیکٹ کرنا اور اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا اس کو کہا گیا سورج کی پوجا کرنا لیکن چونکہ میننگ کو اگر ہم ٹھیک سے سمجھ لیتے تو پھر یہ سارے confusion دور ہو جاتے اور آپ پڑے لکھے جو ہمارے ہندو بھائی ان سے آپ جا کر پوچھیں وہ آپ کو بتائیں یہ ایک ہے کہ ہم اپنی جگہ پر بیٹھ کر ہم اندازے لگا لیتے وہ کیا کر رہے ہیں جا ہمیں بھی یاد دلایا گیا قرآن مجید یہ جو میزان اللہ نے قائم کیا ہے اس میزان میں تم جا کر گھڑ بڑ پیدا مت کر اللہ تتغ ہے نا فیل میزان وہ جو بیلنس ہے نیچر کے اندر جو اللہ نے بنایا اسے تم مت بگاڑ ہر چیز کو آپ جیسے رکھنے چیزوں کو خامقہ کے یعنی ویسٹ نہ بنائیں ویسٹ کا پروڈکشن کم کر لیں کھانے پینے کی چیزیں خامقہ کے بنانا خاص طور پر جیسے دعوتوں میں ہوتا ہے بنانا اور پھیکنا اور سڑھانا یہ چیزیں اپنے حد تک جتنا ہو سکتا ہے کم اس کم ہم کم کریں اور اپنا رول ادا کریں کیونکہ پھر یہ آپ اکیلے ہیں آپ کرنے سے کیا ہوگا یہ مت سوچئے آپ کرنے سے بھی کچھ نہ کچھ پوزیٹیو امپیکٹ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اگر تم دیکھو کہ قیامت آ رہی ہے خیامت برپا ہوگئی ہے خیامت آ رہی ہے تم دیکھو اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودھا ہے تو اس کو زمین کے اندر لگا دو پلانٹ اٹری ایون 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 خیامت برپا ہوگئی ہے آ رہی ہے تھوڑی دیر میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اور یہ جو جھاڑ ہے یہ تو کوئی کچھ سیکنڈ کے اندر بڑا ہو کے کوئی بہت فائدے کرنے والی چیز نہیں ایک لانگ ٹرم پروسس ہے جس سے وہ گزرے گا اور کسی زمانے کے بعد میں کچھ فل دے گا کچھ فائدہ پہنچائے گا لیکن اس کے باوجود تاقید کیا ہے رسول اللہ کی تاقید ہے تم دیکھو کہ خیامت آ رہی ہے اور تمہارے ہاتھ میں یہ ہے یہ مجھو کہ اب کیا فائدہ کتنی امپورٹنس سے دے گیا اور ہماری حکومت اور دنیا کی اور بھی دوسری حکومت ہیں ہمارے ملک کے اندر حریتہ حرن کے نام سے ہوتا کہ جھاڑ لگ کیا وہ اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے اگر وہ پرسپیکٹی سے دیکھیں تو کر رہے ہیں ہم سے زیادہ کر رہے ہیں مسلمانوں میں کہاں ہیں یہ چیز اللہ ماشاءاللہ بات کم لوگوں میں یہ پرو ایکٹیولی آنا چاہیے یہ آئے گا تو پھر یہ جو ایم بیلنس نیچر کے اندر ہماری وجہ سے ہمارے ہاتھوں کی وجہ سے ہمارے ہرکتوں کی وجہ سے جو پیدا ہوا ہے یہ پھر رکے گا اور پھر یہ ریٹرن ٹو نارمل واپس اپنے بیلنس کی طرف یہ آئے گا تو اس کو واپس بیلنس میں لانے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ کرنے کا ارادہ کریں اور پھر اس اویرنس کو ہم لوگوں کے اندر پھیلائیں پھر آگے چل کر یہ ایک پہلو ہے جس کو ہم ٹھیک کریں گے تو پھر یہ نیچرل کلائمیٹیز جیسے زلزلے ہیں جیسے سنامی ہیں اور اس طرح کے اور بھی جو انوارمنٹل کرائسس جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ یعنی کہ رک جائیں گے وہ تھم جائیں گے وہ ٹل جائیں گے اور پھر دنیا پوری کی پوری ایک خوشحال جگہ انشاءاللہ بنے گی تاکہ یہاں پر آنے والی جو نسلے ہیں وہ خوشی کے ساتھ صحت مندی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر الدعوان